ہلو اینڈ ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اس ویڈیو میں میں ریاکٹ کرنے والا ہوں لیٹس ویڈیو فروم عمران ریاض خان پی ٹی آئی لونگ مارچ کنٹینرز ان اسلام آباد ہاں یہ تو سننے کو ملا تھا کہ کنٹینرز رکھے جا رہے ہیں بھئی لونگ مارچ وہاں پر ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو بات کی بات ہے ابھی اناؤنس نہیں ہوایا ای ٹھنگ تو ارسٹ وارنٹ فور رانہ سناؤلہ چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو باقی بار بار بھی کریں گے let's start the video now بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان سب سے پہلے تو خبر آپ لینے رانہ سناؤلہ صاحب کی گرفتاری کی حوالے سے یہ ایک نیا مذاق کیا گیا ہے پاکستان کے قانون کے ساتھ ایک نیا کھلوار کیا گیا ہے محکمہ انڈی گرفشن پنجاب کی درخواست پر special judicial magistrate نے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے نقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں یعنی یہ جو وارنٹ ہے اس میں وہ زمانت نہیں کروا سکتے پہلے اور ultimately ان کی گرفتاری ہوگی ترجمان انٹی گرفشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے مطابق رانہ سناؤلہ کے بلا زمانت وارنٹ گرفتاری انٹی گرفتاری انٹی گرفشن انکواری میں حاضر نہ ہونے پر جاری کیے گئے ہیں کیونکہ وہ آئی نہیں رہے انٹی گرفشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کا کہنا ہے کہ رانہ سناؤلہ کے نقابل زمانت وارن گرفتاری کا مقدمہ مقدمہ نمبر انیس بیس میں جاری ہوئے ہیں عدالت کی جانب سے رانہ سناؤلہ کو گرفتار کر کے انٹی گرفشن عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے رانہ سناؤلہ پر کلر کاہار میں نیجی سوسائٹی کے مالک سے رشوت میں دو پلوٹ لینے اور غیر قانونی سوسائٹی کی ریجسٹرنیشن کا الزام ہے الگہار میں ایک سوسائٹی ہے پرائیوٹ بنی ہوئی ہے رانہ سناؤلہ صاحب نے اس کو جو ہے وہ سوسائٹی کو غیر قانونی طریقے سے ریجسٹر کرویا تھا الزام یہ ہے اور اس کے بدلے میں انہوں نے دو پلوٹ رانہ صاحب نے لیا تھے اس وقت رانہ سناؤلہ صاحب یہاں پہ وزیر قانون تھے پنجاب میں اس کیس میں بیان ریکارڈ کرانے کے لیے انٹی کرپشن ہیڈ کوارٹر بار بار ان کو طلب کیا گیا رانہ صاحب آتے نہیں ہیں تو پھر اب ان کی نقابل زمانت وارنٹ گرفتاری موجود ہیں گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں اور ٹیم پہنچی اسلام آباد اور تھانہ کو سار میں گئے لیکن وہاں دیکھیں کیا ہو وفاقی پولیس نے رانہ سناؤلہ کی وارنٹ لے کر آنے والی انٹی کرپشن ٹیم کو واپس بجوا دیا ذرائع کے مطابق انٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم پولیس کی مدد لینے تھانہ کو سار پہنچی اور وفاقی وزیر داخلہ کے وارنٹ سے آگاہ کیا جس پر پولیس حقام نے محقف اپنایا کہ رانہ سناؤلہ تھانہ کو سار کی حدود میں نہیں رہتے ذرائع کا کہنا ہے کہ انٹی کرپشن کی ٹیم میں چار افسران شامل تھے جنہیں وفاقی پولیس نے واپس بھیج دیا ہے اور وہاں پہ جنرلسٹ ان کا مزاک بھی اڑھاتے رہے خاص طور پر وہ طاقتور جس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہوں رانہ سناؤلہ صاحب کا مو جب اسٹیبلشمنٹ کو اچھا نہیں لگتا تھا تو آپ نے دیکھا کہ رفتار ہو گئے زبردست کیس کے اندر اور جب رانہ سناؤلہ صاحب کا مو موچوں سمیت ان کو اچھا لگتا ہے تو ان کے افتار نہیں کیا جا رہا تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی پسند اور ناپسند کا معاملہ ہوتا ہے یہ قانون کا معاملہ نہیں ہوتا یہ انصاف کا معاملہ نہیں ہوتا پاکستان میں یہ اسٹیبلشمنٹ کی پسند یا اسٹیبلشمنٹ کی ناپسند کا معاملہ ہوتا ہے بارال رانہ سناؤلہ صاحب گرفتار ہوں گے یہ ایک مجھے لگتا ہے خواہ بھی ہے یہاں کوئی چھوٹا موٹا سرکاری آدمی بھی گرفتار نہیں ہوتا یہ تو جب کوئی اپوزیشن میں جائے تب وہ گرفتار ہو سکتا ہے ویسے تو کوئی گرفتار نہیں ہوتا مثال کے طور پر نہیں ہوتا پاکستان کا سب سے اپن اینڈ شٹ کیس ہے پاکستان کی تاریخ کا منی لانڈرنگ کا جو سب سے کلیر کیس ہے وہ کیس ہے جناب محترم وزیراعظم ایمپورٹڈ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کا اور ان کے دو سپتر جن میں سے ایک کا نام حمزہ شہباز صاحب ہے دوسرے کا نام سلمان شہباز صاحب ہے ان دونوں کا اور پھر ان کے بہت سارے لوگوں کا یہ کیس یہ بتاتا ہے کہ ان کے ملازمین کے اکاؤنٹوں میں سے وہ ملازمین جن کو موٹر سیکل میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے بھی دکت ہوتی ہے ان کے اکاؤنٹوں میں سے ارب اور پی برامت ہوئے کسی کی پدرہ آزار تنخواہ ہے کسی کی پچیس آزار تنخواہ ہے کسی کی بیس آزار تنخواہ ہے ارب اور پی ان کے اکاؤنٹوں میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں تو یہ کیس سب سے اوپن اینڈ شک کیس تھا بہت سارے شواہد گوائیاں ثبوت سارے موجود تھے ڈاکومنٹری ایویلنسز بھی موجود تھے لیکن اس کے باوجود جب سے یہ دونوں باپ بیٹا حکومت میں آئے تب سے لے کر اب تک یہ کیس لگاتار نیچے جا رہا ہے رانہ سناولہ صاحب کے کنٹرول میں جو ایف آئی اے ہے وہ ایف آئی اے اب کارنامہ دکھا رہی ہے اور اس ایف آئی اے کے کارنامے کے مطابق اب ریلیف کامل شروع ہو چکا ہے ایف آئی اے نے اس کیس کو اتنا کمزور بنا دیا ہے کہ اب یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ باعزت بری کر دیا جائے گا ان دونوں بیٹے اور باپ کو اور اس کے بعد ایک اور کیس کے اندر یہ سرخرو قرار پائیں گے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ مقصود چپڑاسی جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا ہارٹ ایڈ ایک سے آپ کو یاد ہوگا ہے اس کیس کے جو ہیڈ آفیسر تھے ڈاکٹر رزوان ایف آئی اے کے ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا ہارٹ ایڈ ایک سے اور اس کیس سے جڑے چار لوگوں کو ہارٹ ایڈ ایک آ چکا ہے اور ہارٹ ایڈ ایک بھی ان کو اچانک آتا ہے ان کی کوئی ہسٹری بھی نہیں ہوتی پیچھے سے ہارٹ کا کوئی ایسا پرابلم بھی نہیں ہوتا تو اس طریقے سے یہ خاندان جو ہے وہ آگے بڑھتے بڑھتے اب باعزت بری ہونے جا رہا ہے تو قانون کی پاکستان میں اتنی ہی وقت ہے عمران خان صاحب نے لگتا ہے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ان کو تھکا تھکا کے تھکا تھکا کے برباد کر دوں گا لیکن وہ نہیں کروں گا جو یہ میرے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یعنی ایمپورٹیڈ حکومت روز رات کو اس خطرے کے ساتھ سوتی ہے کہ کل صبح عمران خان اناؤنس کر دیں گے لانگ مارچ اور دو دن کے بعد لوگ اسلام آباد پہنچ جائیں گے اگلا سارا دن گزر جاتا ہے عمران خان صاحب پھر میٹینین سو جاتے ہیں اور ساری رات بیٹھ کے ایمپورٹیڈ حکومت پلان کرتی ہے کہ لانگ مارچ کو کیسے روکنا ہے عمران خان صاحب پھر وہی کرتے ہیں پھر وہی کرتے ہیں تو ایک آساب کی لڑائی ہے جس میں تھکا دیا ہے عمران خان صاحب نے نہ سے لے اپنے مخالفین کو بلکہ اپنے حمایتیوں کو بھی اپنی پولیٹیکل پارٹی کو اپنے ورکرز تک کو انہوں نے تھکا دیا ہے اور عمران خان صاحب اس نہج پہ لیا ہے ایمپورٹیڈ حکومت کو اس وقت کر کیا رہی ہے اسلام آباد میں خندقیں کھود کر ان کے اندر کنکریٹ بھرا جا رہا ہے سریعے لگائے جا رہے ہیں بڑے بڑے کنکریٹ کے بلوکس وہ اسلام آباد میں کنٹینرز کے اوپر پہنچائے جا رہے ہیں اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر اویلیبل ہیں اس کے بعد کنٹینرز کی پکڑ دکڑ میں ہزاروں کنٹینرز پکڑ کر اسلام آباد کی مختلف شہراؤں کے کناروں پر رکھ دیے گئے ہیں یعنی اسلام آباد کو کنٹینرز کنکریٹ کا ایک جنگل بنایا جا رہا ہے یہ ایک ایسی تیاری ہے جو پرانے دلانے میں جب شہروں کے اوپر یا کلوں کے اوپر حملہ ہونے لگتا تھا تو آپ فلموں میں دیکھتے ہیں کہ وہ تیاری کر رہے ہوتے تھے کہ پورا شہر کلہ بند کیا جائے گا لیکن سیچویشن مختلف ہے اس وقت جو کلے کے اندر لوگ ہوا کرتے تھے وہ کلہ بند کرنے والوں کے ساتھ تھے ان کے حمایتی تھے یہاں صورتحال الٹی ہے اور ان سے جان چھوڑوانا چاہتے ہیں حالیہ سروے نے بھی اس کی گوائی دی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ امران خان صاحب اناؤنسمنٹ کر ہی نہیں رہے اب وہ بارہ ربیو لبول کا ایک پروگرام کریں گے اعتوار والے دن اس کے بعد پھر وہ ایک جلسہ کریں گے ننکانہ صاحب میں آکے جہاں پہ ایک الیکشن بھی ہونے والا ہے پھر وہ ایک دن لاہور میں آئیں گے یہاں پہ چار پروگرام کریں گے پھر ایک دن کے یہ اور جائیں گے وہاں پروگرام کریں گے آج وہ ڈیڑا اسماعیل خان گئے ہوئے تھے وہاں انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں سلافذتگان کے مسائل کے اوپر بات کی اور پیسہ دیا ہے تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو امران خان صاحب نارمل ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں اور ایمپورٹیڈ حکومت ایبنارمل ایکٹیوٹیز کر رہی ہے ڈیڑی ہوئی خوف زدہ فرض کریں امران خان صاحب ابھی ایک دو ہفتے مزید لانگ مارچ کی اناؤنسمنٹ نہیں کرتے بلکہ سولہ اکٹوبر کا الیکشن ہوتا ہے اور اس میں وہ جیت جاتے ہیں تو ان کو اور ان کی پارٹی کو ایک ایسی آکسیجن ملے گی کہ ان کی پپولیٹی مزید بڑھ جائے گی پپولیٹی کو مزید بڑھانے کے بعد امران خان صاحب ایک ہفتہ اور رک جاتے ہیں تو اس ایک ہفتے تک کیا یہ سارے کنٹینر یہ کنکریٹ کا ڈھیر یہ سارے بڑے بڑے بلوکس یہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ پڑے رہیں گے تو اسلام آباد کے جو شہری ہیں انہیں امپورٹیڈ حکومت کی شکل سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی یعنی لوگ تنگ آ جائیں گے کہ یہ کیا بنا دیا ہمارے شہر کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے شہر کا تو یہ صورتحال امران خان صاحب نے ان کے لیے پیدا کر دی ہے ڈراتے بھی ہیں پھر مارتے بھی نہیں ہیں پھر ڈراتے ہیں پھر مارتے بھی نہیں ہیں لیکن امران خان صاحب کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایک قرآن ہی کہانی ہے شہر آیا شہر آیا اور پھر جب شہر آیا تو پھر کسی نے جو ہے وہ مانا بھی نہیں تو یہ رانہ سناولہ صاحب کے ساتھ بھی یہ والی گیم ہو سکتی ہے دوسری جانب امران خان صاحب کو یہ اسیسمنٹ بھی کرنی پڑے گی کہ کہیں ان کے لوگ ان کو سنجیدہ لینا نہ چھوڑ دیں لیکن جب وہ کال دیں گے تو اس بات کو وہ جانتے ہیں کہ بھی فوری طور پر سارے لوگ متحرک ہو جائیں گے کیونکہ پورا پاکستان صرف ان کی کال کا انتظار کر رہا ہے ناظرین آرمی چیف نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے آرمی چیف کے سٹیٹمنٹ کو مختلف لوگ مختلف طریقے سے دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جو کل تک ووٹ کو عزت دیتے تھے اب بوٹ کو عزت دیتے ہوئے آرمی چیف کے سٹیٹمنٹ کو ایسے پورٹرے کر رہے ہیں کہ جیسے ان کو کوئی بہت بڑا خزانہ ان کے ہاتھ میں لگ گیا ہے وہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے چاہے وہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں چاہے مسلم لیگ نون سے بہت قریبی تعلق رکھنے والے دانشور یا صحافی ہیں وہ سارے آرمی چیف کے ایک سٹیٹمنٹ کے حصے کو لگا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کی یہ وارننگ عمران خان کے لیے ہے جو سابق وزیراعظم پاکستان ہے جو اعتجاج کرنا چاہتے ہیں اور وہ لگاتار اس سٹیٹمنٹ کو پھیلا رہے ہیں ووٹ کو عزت دیتے دیتے بچارے بوٹ کو عزت دینا شروع ہو گئے اور موں کا ذائقہ ایسا خراب ہوا ہے جب سے بوٹ کے اوپر انہوں نے زبان رکھی ہے کہ وہ ذائقہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا جیسے ہی موں کھولتے ہیں تو ایسی ایسی باتیں بولتے ہیں کہ اللہ کی بنا یعنی گالیاں صرف نہیں دے رہے اس وقت فرسٹریشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے آرمی چیف نے کیا کہا پہلے ذرا وہ سم لیں آپ فیک نیوز اور کپگنڈے پر توجہ نہ دیں ملکی سردیں مضبوط ہاتھوں میں ہیں آرمی چیف نے کہا ہے ایک سو چیالیس میں پاسنگ آؤٹ پریٹ سے خطاب کیا کاکول میں یہ ملٹری اکیڈمی ہے فوج کی آرمی چیف نے کہا کہ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے پاکستان ایک پر امن ملک ہے اور ہمسائیوں سے اچھے تعلقات چاہتا ہے ہمسائیوں کے ساتھ تمام مسائل پور امن طور پر حل کرنے کے خواہ ہیں آرمی چیف نے کہا کہ بیالیس سال پہلے میں نے بھی اسی ادارے سے ٹریننگ حاصل کی تھی تب میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس عظیم فوج کو کمانڈ کروں گا آگے کا سفر آپ کے لیے بہت سے چیلنجز لے کر آئے گا آپ کو مستقبل میں مشکل اور بڑے فیصلے لینے ہوں گے پاک فور کے سربراہ نے کہا کہ کسی بھی فیک نیوز اور پروپیگنڈے پر توجہ نہ دیں ملک کی حفاظت مضبوط ہاتھوں میں ہے کسی ملک گروپ یا تنظیم کو یہ والا حصہ ادارہ اس کو غور سے سن لیجئے گا جو عمران خان صاحب کے خلاف بنا کر پیش کیا جا رہا ہے پی ایم ایل این کے سوشل میڈیا سیل یا ان کے سیاستدان یا ان کے میڈیا کے لوگ یا ان کا قریبی جو صحافی ہے ان کی طرف سے کہ کسی بھی ملک گروپ یا تنظیم کو پاکستان کو سیاسی یا معاشی غیر مستاقم کرنے نہیں دیا جائے گا دیکھئے معاشی طور پر تو پاکستان بہت بری طرح غیر مستاقم ہو گیا ہے سیاسی طور پر بھی پاکستان بہت بری طرح غیر مستاقم ہو گیا ہے سابق مدیر آدم عمران خان صاحب بار بار کہتے رہے ہیں کہ ہم نے یہ پیغام پہنچایا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو طاقتور لوگوں کو کہ جناب کسی طرح پاکستان کو بچا لیں اگر یہ کیا گیا جو تجربہ پاکستان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے ریجیم چینج کا تو پھر پاکستان کی اکانومی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی اور پاکستان معاشی طور پر بڑی بدحالی کا شکار ہو جائے گا تو وہ تو ہو گیا اس کو تو روکا نہیں گیا اور سیاسی عدم استاقام تو تب تک موجود رہے گا جب تک پاکستان میں نئے انتخابات میں لوگ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر دیتے پاکستانی عوام نے بھی زد پکڑی ہوئی ہے اور طاقتور حلقوں نے بھی زد پکڑی ہوئی ہے عوام کہتے ہیں فیصلہ ہم کریں گے وہ کہتے ہیں جی فیصلہ آپ کو نیم کرنے دیں گے وقت آئے گا تب ہم بتائیں گے ہم فیصلہ کریں گے کہ آپ کو فیصلہ کس طرح کا کرنا اور کب کرنا ہے تو اس مرتبہ ذرا لوگ کافی کافی لوگ جو ہے وہ اس بات کے اوپر آمادہ ہیں اور لوگ اس بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہر حال میں اپنے ملک کا فیصلہ اپنے ہاتھوں سے خود کرنا ہے خود ووٹ ڈال کر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے بہرحال اس کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے جیسے پاکستان کی فوج جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کا جو ایک پولٹیکل ایک جلوس نکلے گا ایک لانگ مارچ آئے گا فوج اس کو رکے گی یا اس کے سامنے دیوار بنے گی اس کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے یہ وارننگ دی جا رہی ہے مختلف لوگ اس کو ایسے بنا کر پیش کر رہے ہیں میڈیا کے بھی ہے اور پی ایمل این کے بھی ہیں اب ذرا میں آپ کو ایک اور سٹیٹمنٹ پڑھ کے سناتا ہوں یہ بھی آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ ہے اور یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ مختلف اخبارات کے اندر چھپا بھی تھا اور میں یہ سٹیٹمنٹ آپ کو جہاں سے سنا رہا ہوں وہ ٹربیون اخبار ہے دا ایکسپریس ٹربیون یہ سٹیٹمنٹ چھپا تھا تاریخ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں 26 نومبر 2017 کو شاہد خاکان عباسی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف جرنل کمر جعوید باجوہ صاحب کے ساتھ اور جو سٹیٹمنٹ چھپا ہے وہ یہ ہے کہ فیضاباد کریک ڈاؤن اس کے بارے میں جرنل کمر جعوید باجوہ صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم اپنے ہی لوگوں کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے یہ بات جرنل کمر جعوید باجوہ صاحب نے کہی تھی اس خبر کے مطابق شاہد خاکان عباسی صاحب سے عمران خان صاحب نے بھی ایک ایسے ہی شکوا کیا کہ فوج کی طرف سے ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ تحریک لبیک والے جب آگے بڑھ رہے تھے کہ ہم ان کے اوپر فورس کا استعمال نہیں کر سکتے تو تحریک لبیک والوں کے خلاف ہمیشہ فوج نے فورس کے استعمال کی مخالفت کی ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک اسٹیبلشمنٹ کی بنائیوی ایک جماعت ہے میں اس بات میں نہیں مانتا کوئی بھی جماعت اسٹیبلشمنٹ بنا نہیں سکتی جب تک کہ اس کے ادر خود لیڈرز اور ورکرز موجود نہ ہو تب ہی وہ جماعت بنتی ہے لیکن یہ الیگیشن لگایا جاتا ہے اب کیونکہ عمران خان صاحب کو بھی کہہ چکے ہیں یہی آرمی چیف یا انہی کی اسٹیبلشمنٹ اور یہی آرمی چیف شاہد کا گان عباسی صاحب کو بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں اس مرتبہ جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آ رہے ہوں گے اعتجاج کرنے کے لیے تو یہی آرمی ہے یہی آرمی چیف ہیں یہ طاقت کا استعمال نہیں کریں گے اپنے لوگوں کے خلاف کیونکہ فوج کبھی بھی اپنے لوگوں کے خلاف طاقت کا فورس کا استعمال نہیں کرتی اور نہ انہیں زیب دیتا ہے کیونکہ فوج کی طاقت عوام ہے اور فوج عوام میں سے ہے اور عوام اپنی فوج سے پیار کرتی ہے تو یہ جو لوگ اس کو معنی پینا رہے ہیں کہ یہ جو آرمی چیف صاحب نے بات کی ہے یہ ایک دھمکی کے طور پر لیا جائے عمران خان کے خلاف یا ان کو وارننگ کے طور پر لیا جائے ان سب لوگوں کو ایک شٹ اپ کال جانی چاہیے اور یہ جہاں سے جاتی ہے شٹ اپ کال وہ سب کو پتا ہے وہیں اسے جانی چاہیے اور اس کی تسخیم بھی کی جانی چاہیے بلکہ اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی جا سکتی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ فوج اپنے لوگوں کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی جیسا کہ ہمیشہ سٹیٹمنٹ دیا جاتا تھا اور ماضی میں ہمیشہ دیا جاتا رہا ہے ہمیشہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بار بار سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا وہ اب پھر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کیونکہ ایک ڈاکومنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ہر ایک ایسے موقع کے اوپر اس خبر کو دوبارہ سے سامنے آنا پڑ جاتا ہے سولہ سو ٹیکسٹائل فیکٹریز وہ بند ہو گئی ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی سولہ سو فیکٹریز مزید بند ہو گئی ہیں پانچ ملین ایمپلائمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے یعنی پانچ ملین پچاس لاکھ لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں اس ایمپورٹڈ ریجیم میں اور مور دن تھرٹی ملین پیپل ایفیکٹڈ یعنی تین کروڑ کے قریب لوگ وہ بری طرح ایفیکٹڈ ہوئے ہیں اس حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے اتنی ساری انڈسٹری بند ہو گئی فیکٹرییاں بند ہو گئی لوگ بے روزگار ہو گئے اور تین کروڑ کی پاکستان کی عبادی متاثر ہوئی ہے تین کروڑ کی عبادی ہی سلاب سے متاثر ہوئی ہے اور تین کروڑ کی عبادی ہی متاثر ہوئی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہونے سے بھی تو آپ اس کے سکیل کا اندازہ کر لیں کہ کتنا بڑا ہے اب اس موقع پر دوبارہ سے ڈی جی آئی اس پی آر کا وہ سٹیٹمنٹ پاکستان میں سوشل میڈیا کی زینت بن رہا ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جس دن نئی حکومت آئی سٹاک ایکسچینج اوپر گئی اور روپیہ مستحقم ہوا بار بار لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اب تک اللہ اتنی اپنا خیال رکھے گا اپنی اس چینل کا بھی اللہ حافظ یہ تھے سارے اپ ڈیٹس اور کنٹینر سے ریلیٹڈ بات کرو تو پھر سے وہی دور آر آیا کنٹینرز کا جس پر کھڑے ہو کر عمران خان نے بات چیت کی تھی سپیچ دی تھی ہے نا عمران خان نے اس پر بھی سپیچ دے چکے ہیں بہت ساری جگہیں ایسی ہو چکا ہے مطلع ہے نا کنٹینرز کو لانا ایک اوپر ایک رکھنا پبلک نے گھرا بھی دیئے تھے پبلک ان پر چڑھ بھی گئی تھی تو اس بار کیا ہوگا اس بار بھی روکا جائے گا اس بار بھی رکے گی اس بار رکے گی پبلک یا نہیں پچھلی بار تو نہیں رکی تھی تو کیوں ہو رہا ہے یہ پھر جب رکی نہیں رہی ہے پبلک مجھے نہیں لگتا کہ رکے گی عمران خان کی ایک اور بات انہوں نے بولی کہ وہ روکتے جا رہے ہیں ٹالتے جا رہے ہیں نورمل جو لائف میں اپنے ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں مطلب بہت ہی ایزی وے میں اپنی لائف کو جی رہے ہیں وہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں سیلاب سے پیڈت جو لوگ ہیں ان کو پیسہ دے رہے ہیں جا کر چیک کر رہے ہیں جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے ہیلیکوپٹر میں خرابیا گئی تھی کل تو وہاں اتر گئے تھے بیچ میں تو لوگوں سے ملے بچوں سے ملے تو وہ اپنی نورمل لائف جی رہے ہیں کال نہیں دے رہے ہیں کب ہوگا کب نہیں ہوگا وہ پریشان تو کر رہے ہیں ان کے خود کے لوگ بھی سوچ رہے ہیں پبلک بھی سوچ رہی ہے کب کال دیں گے تو یہ بہت صحیح بات کہی انہوں نے کہیں ایسا نہ ہو کہ پبلک ڈھیلی پڑ جائے کہ یار کال نہیں دے رہے ہیں چلو پتہ نہیں کب دیں گے تو انتظار کر کے تھک گئے دماغ سے نکل گئی وہ چیز نکال دیا کہیں اور کاموں میں لگ گئے تو ایسا نہ ہو کہ پبلک کم ہو جائے ایسا اب بھی ہو سکتا ہے possible ہے باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتاؤ کیا کہتے ہو بہت صحیح اپ ڈیٹس تھیں اس ویڈیو کے اندر totally completely اور کیا کہتے ہو لانگ مارچ اب بھی نہیں ہو رہا election کے بعد ہوگا کب ہوگا کھڑتے ہیں اس ویڈیو کو ملتے ہیں بیدیو میں تپتے کھڑی بیگا بیگا پای کھڑی صحیحن آف